آج ایسد صاحب مریم نوازشری صاحبہ نے لاہور میں جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کیا ذرا وہ بھی سن لیں ای پی سی کا تعلق ہے وہاں پر میاں صاحب کی کلیر انسٹرکشنز ہیں پارٹی کو بھی کہ ای پی سی کے فورم کو بھرتبور طریقے سے استعمال کیا جائے ملانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی کے اندر اور ان کی سپرویجن میں اور ان کو جو ہے وہ پوری طرح ان سے تعاون کیا جائے اور جو فیصلے بھی ہوں وہ اپوزیشن کو یونائٹڈ کر کے ای پی سی کے فورم سے ہونے چاہیے یہ مجھے پتہ ہے کہ میاں صاحب کی کلیر انسٹرکشنز ہیں اس پر ایسد اقبال صاحب کلیر انسٹرکشن مریم نوازشری صاحبہ بتا رہی ہیں کہ نوازشری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کنسلٹیشن کریں اور میری تو انفرمیشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلے بھی نوازشری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی بات ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود ابھی تک معاملات جو ہیں وہ تیہ نہیں ہوئے اور آپ کی بھی مولانا فضل الرحمان سے کل ملاقات ہو چکی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو جی بلکل ملاقات ہو گئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اکنالیج کرنا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح دوزار تیرہ سے اٹھارہ میں ہمارا ساتھ دیا یقینا ہم سب اور خاص طور پر بڑے میاں صاحب اس کی بہت قدر کرتے ہیں اور بڑی ریسپیکٹ ہے ہم کی اور اسی طرح اپوزیشن کے اندر بھی دوزار اٹھارہ کے بعد بلکہ میاں صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال تھا کہ ہمیں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے وہ درست تھا چونکہ اس سے ملک کا اتنا نقصان ہو چکا ہے جب تحریک یہ ازادی مارچ کا سلسلہ ہوا اس وقت جو ایک ایشو بنا جس میں تھوڑی سی تینوں جماعتوں کے درمیان ہمارے درمیان پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان جو ایک ہوئی ذرا مس انڈسٹینڈنگ یا کہہ لیجئے کہ نقطہ نظر کا اختلاف تھا جو دو بڑی جماعتیں تھیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ابھی دو چار مہینے موخر کرنی چاہیے چونکہ اس حکومت کو ایسا نہ ہو کہ ہم پری مچورلی ٹارگٹ کریں اور یہ شہید بن جائیں یہ مظلوم بن جائیں تو کوئی تھوڑا سا انہیں وقت مل جائے کہ جس سے یہ مزید ایکسپوز ہو جائیں تو ایک ٹائمنگ کے اوپر ہمارا اختلاف تھا اور جبکہ مولانا صاحب کی یہ رائے تھی کہ نہیں ابھی فیصلہ کون ایک ان پہ ہمیں حملہ کرنا چاہیے لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں کہ تمام جماعتیں تینوں جماعتیں اب آپ دیکھیں ان کی قیادت بلاول بھٹو عزرداری صاحب ہماری قیادت بھی مولانا صاحب بھی اب سب اور پوری قوم بائیس کروڑ لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں اب ہم جب بزار میں جاتے ہیں کہیں کسی پبلک پلیس میں جاتے ہیں ہر بندہ یہ کہتا ہے جان کب چھڑا رہے ہو ہم مر گئے ہیں جی ہم زندہ نہیں رہ سکتے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے لوگوں کے لیے ابھی یہ بجلی کے بل آج میں نے قومی اسیمبلی میں بتایا سوہ سو روپیہ کا بل ہے اس کے اوپر ساڑھے چار ہزار روپیہ بل ایڈجسمنٹ ٹھوکا ہوا ہے آپ مجھے بتائیے جو بندہ سوہ سو دو سو ڈائی سو کا بجلی کا بل دیتا ہے ساڑھے چار ہزار روپیہ اس پہ آپ بجلی بل ایڈجسمنٹ چارجز لگا دیں گے وہ زندہ کیسے رہ گا تو یہ سب غریب لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالیں تو ہم اس پہ یک سو ہیں کل مولانا صاحب سے کافی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی ناراضگی یا ایسے اختلافات نہیں ہیں وہ صرف کچھ ری ایشورنس چاہتے ہیں کہ اگر ہم سب مل کر چلیں گے تو اس میں تمام جماعتیں یک سوی کے ساتھ چلیں گی تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ کم از کم مسلم لیگ نون کی طرف سے میں آپ کو اشور کراتا ہوں کہ ہم یک سو ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے اس حکومت کو جلد از جلد رخصت کرنے کا راستہ نکالنے کے لیے جو بھی قدم آپوزیشن جماعتیں مل کر تیہ کریں گی ہم سب اس کا پوری طرح ساتھ دیں گے اور میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زداری صاحب سے بھی میری پچھلے اسیمبلی کے جلاس میں بات چیت ہوئی تھی اور انہوں نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا تھا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپوزیشن کی ساری جماعتیں مل کر انشاءاللہ اے پی سی کے ایجنڈے پر بھی اتفاق کر لیں گی اور مجھے لگتا ہے جو کہ اب یہ محرم بھی آ رہا ہے تو شاید محرم کے فوری بعد یا اس سے پہلے اے پی سی بھی ہو رہی آپ نے کہا کہ مولانا صاحب کو کچھ ری ایشورنس چاہیے وہ ری ایشورنس جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ کوئی اہم آدمی دے سکتا ہے تو وہ اہم آدمی کون ہو سکتا ہے نہیں اس میں میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ جلد ہی ہمارے صدر کی بھی ان سے ملاقات ہوگی شباز شریف صاحب کی اور اسی طرح بلاول بھوٹو عزداری صاحب بھی ان سے ملیں گے پہلے بھی ملتے رہتے ہیں اور وہ صرف چاہتے ہیں کہ ساری اپوزیشن قیادت مل کر ایک دفعہ یکسو ہو جائے کہ ہم جو بھی حکمت عملی اپنائیں گے اس میں پھر سب کٹھے چلیں گے اور یہ انشاءاللہ ان کو ہم ایشورنس دیں گے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی جی شاید اختر علی صاحبہ آپ سارے معاملات کو بڑی قریب سے دیکھ رہی ہیں بلکہ اس میں شامل بھی ہیں ری ایشورنس کس کی جو ہے وہ تسلیم کریں گے آپ لوگ دیکھیں یہ تو فیصلہ قیادت کا ہوگا کل ہماری بھی پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہے اس میں بھی فیصلے کیا جائیں گے پھر فردر ہم اگلے سٹیپ پہ جائیں گے رہبر کمیٹی کے حوالے سے تو ظاہر ہے جس طرح بھی ایسان اقبال صاحب نے بھی خود ابھی کہا بھی مطلب یہ ہے کہ مانتے تو سب ہیں اور متفق ہیں اس پہ بھی کہ اس حکومت سے جان چھڑانی ہے لیکن جو تحریک چلانی ہے اس میں جان کون ڈالے گا یہ ہمارا بھی سوال ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے ملیں کئی مواقع آگئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم جلسے بھی آپ نے کرنے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جس طرح پہلے آ کے صرف خطاب کرتے تھے وہ خطاب کریں گے اپنے طور پہ تو ہم پیچھے نہیں آٹے وہی ہمارا ہے ایجنڈا ہم نے تو یہ بھی کہا کہ ہم سولو پہلے بھی کیا تھا اب بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس حکومت کے خلاف سب متحد ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ کامیابی ہوگی اب اگر جو سبائی بزراء جو ہیں پنجاب کہ انہوں نے جو لاہور میں پریس کانفرنس کیا ہے اس سے یہ نادہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ مریم نواز شریف صاحب پرویز رشید صاحب اور بہت سے جو باقی رہنما ہے مسلم لیگ نون کے جس میں ارکانیں پارلیمنٹ بھی شامل ہیں ان کو وہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں تو اگر یہ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا دیفینٹلی آپ دیکھیں نا اسی طرح تحریک انصاف والوں کے ساتھ ان کو کتنے دن ہم نے برداشت کیا ہماری وہاں پہ بھی اصولوں کی جنگ مطلب تھی وہاں پہ بھی ہم گورنمنٹ کے ایل آئی تھے اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کو کتنا ریلیکس ماحول ملا ہر طرح سے ریاستی اداروں پہ حملے کیے گئی کوئی گرفتاری کچھ بھی نہیں اب اگر اس طرح وہی ہے کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے اس حد تک جات چکے ہیں کہ یہ بالکل پرسنل جس طرح دشمنی نہیں ہوتی اس طرح آ گئے اسمبلی میں یہ ماحول ہو رہا ہے اور ہم بار بار کہنے کہ اسمبلی کو آپ طریقہ کار کے تحت چلائیں آپ اختلاف جو ہے وہ صرف قانون سازی اس کی تحت جی ایو آئی اور سپیکر قومی اسمبلی کے درمیان تو ڈیڈ لاغ ختم ہو گیا ہے اب جو کل سے میٹنگ چل رہی تھی اس حوالے سے کہ اگر آپ طریقہ کار کے حوالے سے ہماری یہ تھی ریزرویشن اور وہ انہوں نے ہمیں انشو وہ دیا ہے کنفرمیشن ایک قسم کی وہ کنفرم ہے کہ اب آج اور جو کل جو آپ ہماری ہے اسمبلی سیشن ہوگا تو اس میں ایسے کوئی صورتحال نہیں ہوگی ہمارا وہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں اور جو کمیٹی ہے اس کمیٹی میں اب آپ بھی شامل ہوگی ہیں جی بالکل میں بھی شامل چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو قومی مفاد کے حوالے سے ایف ایٹ ایف کی یہ ہمیں ڈیڈ لائن دے رہے ہیں اور فلور آف دہ ہاؤس پہ جب آپ کا وزیر خارجہ جو ہے کہے گا کہ ایک نظر جماعت تو پھر ہم کہاں جائیں گے ہم اپنا موقف نہیں بیان کریں کہ جب ہمیں بولنے بھی نہیں دیا جا رہا تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ پورا سکرپٹ ہے اور جان بوچ کہ ہمیں مسلسل دس دنوں سے جو ہے اس پورے پروسس سے باہر رکھا گیا ہے بینگ ایمبر آف دہ کمیٹی جس میں لیجسلیشن ہو رہی ہے درافٹنگ ہو رہی ہے میمبر ہوں مجھے نہیں کال کیا جا رہا تو میری کوئی بھی اس پہ وہ نہیں ہوگا اختلاف نہیں ہوگا پھر ہمیں فلور پہ بھی نہیں بولا جاتا اور الٹا کہا جاتا ہے کہ ایک تنگ نظر جماعت بھی آپ کی اس طلقل بھی ہے تو ہمیں بتائیں ہمیں آپ بولنے کا موقع بھی دے کیا ہم ایف ایٹ ایف کے حوالے اپنا ملک جو ان کی ڈاکومنٹیشن ہے ہم نے وہ ڈیمانڈ کی وہ ہمیں نہیں دی گئی اور اس کی آڑ میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا ہمیں اتنا حق نہیں ہے کہ ہم وہ لیجسلیشن وہ ڈرافٹ بھی دیکھ سکیں ہم تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم نے تجاویز بھی دی اس کے باوجود بھی ہم نے نون لیک کے اپنے میمبرز کو تجاویز دی کہ اگر ہم امینڈمنٹ یہاں میٹنگ میں نہیں ہیں ہم ترامیم نہیں دیتے ہم آپ کو تجاویز دیتے کہ کسی طریقے سے یہ بل جو ہے لیکن انہوں نے وہ تجاویز آپ کی تجاویز کے طور پر ان کو پیش کی یہ آپ کی تجاویز ہیں انہوں نے اپنی نہیں بنائی ہوئے ہم نے یہی کہا کہ یہ جو بل ہے کس طریقے سے کہ اس کا کس طریقے سے اس کا جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہ ہو اس لیے پھر ابھی جو ابھی فردر کل اور فرسوں سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اور جی وائی میں ورکنگ ریلیشنشپ چل رہا ہے ورکنگ ریلیشن ہے اور ابھی اس میں سینٹ بھی شامل ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ جو قانون سازی کے حوالے سے ہے اور اگر سپیکر اور ان کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے مطلب وہ ماحول ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے سب بدنامی ہے اپوزیشن کی بھی ہے اور گورنمنٹ کی اور جبکہ گورنمنٹ کی سٹرنٹ بھی نہیں ہے اس کے باوجود اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھتی ہے قومی مفاد کے اور پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیپر یوں ہلا ہلا کہ این آر او مانگ رہے این آر او مانگ رہے جے یو آئی تو کہتی ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دو ہم تو مانتے ہی نہیں اس کانون ہمارے کیسیز ہی تو کوئی نہیں آپ سے احسن صاحب ایک سوال اب بڑا ہے میں جو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر جیسا کہ صوبائی وزراء کے لبو لیجر سے لگ رہا ہے اگر مریم نواز شریف صاحبہ کو پرویز رشید صاحب کو اور آپ کے لوگوں کو گرفتار کر لی جاتے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ انتظار کریں گے کہ جے یو آئی اے پی سی بلائے یا آپ انتظار کیے بغیر خود ہی احتجاج شروع کر دیں گے